پردان منطری نریند موڈی پردان منطری نریند موڈی نے پاکستان کے دوست چین کے سامنے آتنکواد پر کھری کھری کہیں اور پاکستان کو آتنکواد کی ماں قرار دیا موڈی نے ناپاک پاکستان کا ذکر تک نہیں کیا لیکن تیر نشانے پر لگا دنیا بھر میں بھارت کو مصبوط کرنے میں لگے موڈی نے بھارت اور پوری دنیا کے سامنے آتنکواد کے خطرے کو سب سے بڑی چھناؤتی قرار دیا اور مسہود آزھر جیسے آتنک کی پر پابندی لگانے میں آڑے آنے والے چین بھارت کے سامنے آتنکواد کے خلاف لڑائی کی اصلی چناؤتی چین سے بھارت کے دشمن پاکستان کو مدد دے رہا ہے اس لئے موڈی نے ساف کر دیا کہ آتنکواد کے لیے کوئی سیلیکٹیو اپروچ کسی دیش کا بھلا نہیں کر سکتی پوری حملے کے بعد سے موڈی وشمنج پر پاکستان کو الگ خلق کرنے کے نیتی پر ہی چل رہے ہیں برک سامنے لن میں موڈی اور جنپنگ کی ملاقات میں بھی یہی نیتی اپنائی گئے جنپنگ نے یہ بھروسہ بھی دیا آتنکواد پر چین اور بھارت کے پیچ مدھویت نہیں ہے لیکن کیا سچ میں آتنکواد کے خلاف چین کڑا رکھ اپنائے گا کیا مسہود آزھر جیسے آتنک کی اور آتنک کو پوسنے والے دیش کو مدد دینا بند کرے گا مہا سندگی کے ساتھ گوارف ساونت گوہ آج تک ایک بڑی بات ہے یہ اور اس بڑی بات میں آپ کو ایک اور یہاں پر جو کافی مائنے رکھتا ہے یہ جو برک سامنے لن ہوا ہے یہ ہوا ہے پوسٹ سرجیکل سٹرائکس تو ایسے میں جو بھارت کا جو یہاں پر پربھتو ہے اس کو لے کر کیا تھوڑی سوچ بدلی ہوگی چین کی بھی یہ بڑا مائنے رکھتا ہے ایک بڑا مہتمون سوال ہے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہے اور سب کا سواگت کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جی پھارتہ سارتی جی بوجود ہے ایکسپرٹ ہیں فارمڈ ڈپلومیٹ ہیں آپ کا سواگت ہے اور ان کی رائے کافی مائنے رکھتی ہے کیونکہ کئی چیزوں پر کافی ان کی جو باتیں ہیں وہ سرکار نے بھی کئی موقعوں پر الگ الگ سرکاروں نے مانی ہے ہمارے ساتھ جنرل شنگر پرساد ہیں اور آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کی سٹرٹیجی کے لیے ہاتھ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے ہمارے ساتھ دو اور خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ راشتر سچیب صدارتنات سنگھ جی بھی ہیں بی جے پی کے آپ کا سواگت ہے ساتھ میو افضل جی کاغریس کے راشتر پروکتہ ہمارے ساتھ ہے آپ کا بھی سواگت ہے لیکن سب سے پہلے پوری ڈسکیشن کو میں اوپن کروں گا شروعات کروں گا ہمارے ساتھ پارتھ سارتیجی موجود ہے آپ سے سر آج جو کچھ بھی ہوا جس طریقے سے چین کو میسج دیا گیا یا جس طریقے سے ایک پاکستان کو میسج دیا گیا کیا اس سے فرق پڑے گا دیکھیں جب پردان منتری چین میں تھے جی ٹوینٹی سمٹ کے لیے تب بھی انہوں نے ہمارے پڑوس میں آتنکواد کے بارے میں انہوں نے چرچہ کی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس بار انہوں نے کافی لوگوں کے دھیان اس پر آکرشت کیا اور یہ سوال اٹھایا دوسروں صدرشیوں سے کہا تو نہیں لیکن اگر ہم اس بات میں اکترت نہیں ہو سکتے ہیں آتنکواد کے بات میں تو بھارت کو اس سے کیا لاب ہے برکس میں رہنا ایسے کہا تو نہیں گیا لیکن مطلب یہی تھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چین کا جو آتنکواد پر پولیسی بن رہا ہے نیتی بن رہا ہے بن رہا ہے it is evolving یعنی کہ دھیمی گتی سے پریورتت ہو رہا ہے اور یہ سپشٹ ہے کہ اور یہ ساورجنک ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ویدیش سچیو نے ایک اندرونی بیٹھک میں یہ سویکار کیا کہ چین بھی آپ پوچھ رہا ہے ہم آپ کتنے بار آپ کو سمرتن دیں کتنے دیر کے لیے سمرتن دیں اس پر ذرا بیچار کیجئے تو ان پر اس طرح کے دباب لگانا خاص طور پر انتر راشتی سمیلن میں جہاں روس جیسے شکتیں موجود ہیں جنہوں نے ہم کو سمرتن دیا ہے اس ویشہ پر یہ مہتر پور نہ ہے کیونکہ چین اور روس سمیلت ہو کر امریکہ کا سامنا کرتے ہیں سدھات جی میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ چیز آج جو کچھ بھی بھارت نے کہا ظاہر سی بات ہے بھارت نے اپنا سٹینڈ برکس میں ایک دم کلیر کر دیا ہے پاکستان کو لے کر اب جس دیش کا قریب چھالیس بلین ڈالر کا پاکستان میں انویسمنٹ ہے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ قریب انتالیس پرتیشت جو عامز ہیں وہ چین سے آتے ہیں اور اس کے بعد نمبر دو پہ چاہے امریکہ ہے جہاں پہ چوبیس پرتیشت عامز امریکہ سے آتے ہیں کیا وہ دیش پاکستان کو کسی بھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے گا کیا ہمیں ایسی امید ہے تھوڑی بہت بھی دیکھیں کہیں کوئی بھی وش میں کوئی دیش ہے جو پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہے یا پاکستان کو سمجھا سکتا ہے وہ میرا ماننا ہے کہ چین ہیں آپ نے ابھی ویپار کا آخڑا دیا وانجی کا آخڑا دیا اور اس لئے ارت شاستر کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ اس کے مادیم سے بہت چیزیں سفل ہو سکتی ہیں تو یہ ایک پوسیبلٹی زیادہ اچھی بنتی ہے اور جو بھارت کا بھی رکھ ہے اسی دشاں میں ہے کہ پورے وش بھر میں پاکستان الگ تھلگ پڑتا ہوا دکھ رہا ہے برکس جیسے سم میلین کے اندر بھی رشیا کا جو ایک تھوڑا سا رکھ کہا جا رہا تھا جس پہ چرچہ ہوتی تھی ایسا ہمارا اتنا نہیں ماننا تھا لیکن رشیا نے بھی کھل کے بھارت کا سپورٹ دیا ہے اور جتنے بھی اور ریجنل الائز ہیں جس کو میں کہوں ایک طرح سے ویمسٹیک کے مادیم سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بھی بھارت کا ہی ساتھ دیا ہے اب ایسے ماحول کے اندر چائنا بھی برکس کا ایک سدس سے ہوتے ہوئے اس ریجنل جو بڑی الائز ہے بیمسٹیک کا بھی ریجنل ہوتے ہوئے ایک الائنس ہوتے ہوئے اس کو بھی لگتا ہے کہ ہم بھی کتنے دور تک ہی جائیں گے اور پاکستان کا سمرتن کرتے رہیں گے لیکن سر مسود ازر کے اوپر ابھی بھی چائنا کا سٹینڈ وہی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں مگر دیکھیں کوٹنیتی میں آپ کہیں گے کہ آج انڈا پھوڑا ہے اور آج ہی ہم لوگ نے ٹرائی کر کے کھا لیا ہے تو وہ کوٹنیتی نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑا سا بیچ بوہا جاتا ہے اور اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس دشاہ میں بھارت کام کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے جی پارتہ شاتھی جی کہہ رہے تھے اس طرف ہماری سفلتہ ہو رہی ہے سمیں تھوڑا لگے گا مگر چائنا اپنا رکھ بدلے گا پاکستان کے وشے میں نہ تو چائنا بھی اپنے آپ کو آئیسولیٹڈ ایک طرح سے پانا شروع کر دے گا میم امسل جی آپ کا ٹیک کیا ہے اس پر دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بریس کے اندر آج جس طرح سے پردان منتری نے مسئلہ اٹھایا ہے اس سے کچھ نہ کچھ چائنا کو اثر لینا چاہیے اور کسی حد تک انہوں نے تھوڑا سا اپنے رویہ میں کچھ تبدیلی بھی دکھائی ہے لیکن وہ اسی وقت تک ہے جب تک وہ یہاں ہیں جانے کے بعد وہ کیا بیان دیں گے کل پرسو یا دو چار روز کے بعد ان کا اٹیچوٹ کیا ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا پردان منتری نے ایک بات کہی تھی جب رشا کے ساتھ ٹاکس ہوئی تھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پرانے ایک دوست سے دو نئے دوست بہتر ہوتے ہیں جی وہی میں یہ کہوں گا کہ پرانے ایک دشمن سے دو نئے دشمن جو ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے چین کا ابھی آپ نے کچھ انٹریس بتایا کتنا پرسنٹ بتایا کہ وہ ہتھیار سپلائی کرتے ہیں امریکہ بھی چوبیس پرسنٹ ہتھیاروں کی سپلائی پاکستان کی امریکہ سے ہے آپ خود بتا رہے تھی ہے میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان دیشوں سے جو ہتھیار سپلائی کرتے ہیں ان دوستوں سے ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا انٹریسٹ چھوڑ دیں گے اور ہندیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں آتنگ بات کو لے کر کے کوئی بہت تکڑا اسٹینڈ لینے والے ہیں کیا امریکہ کے صرف بول دینے سے ہوتا ہے کچھ ہم تو یہ سمجھے کہ جس دن آتنگ بات جو ہے اس کو ریل ایک تھریٹ سمجھا جائے اس پوری زمین کے لیے ساری دنیا کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ ہتھیاروں کی جو سپلائیاں ہیں اس پر کبھی کوئی نظر ڈالتا ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے کیوں ایک طرف جنگ کا محول پیدا کروانے کے لیے یہ ملک سپلائی کرتے ہیں ہتھیار اور پھر بیٹھ کر کے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ بہت ساری ڈپلومیسی دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی اپنی جگہ پر ہے لیکن چین نے اب تک جو کچھ بھی روئیہ اختیار کیا ہے ہمارا جتنا بڑا کاروبار آج پورے چین کے ساتھ ہمارا ہے ہم جتنا ایمپورٹ وہاں سے کر رہے ہیں جتنی اس کی مارکیٹ ہم لوگوں نے بنائی ہے اس کے باوجود اس کا جو روئیہ ہے آپ اسی میں دیکھیں کہ ہمارے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے ایک منٹ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جنرل پرساد اس وقت ہمارے ساتھ ہے سر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا ایک طرف ڈپلومیسی ہے اور دوسری طرف ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اور تیسری بات ہے جو کہ یہ سب سے مہت پور ہے چین انٹرناشنل سیکیورٹی میں اپنے آپ کو ایک درجہ دینا چاہتا ہے اس لحاظ سے کیا اس برکس میں کوئی بھی امپیکٹ ہو پایا دیکھئے میرا ماننا ہے کہ برکس میں جو باتچیت ہوئی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ایک بڑا اچھا لمبا قدم ہے اس ڈائریکشن میں میرا یہ ماننا ہے کہ سارا ویش ہو چاہے برکس ہو چاہے اور دیش ہو اور خاص طور سے چائنا انڈیا اور جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہو یہ ایجنڈا کا نمبر ون پوائنٹ ہے ٹیرریزم بہت پیڑت کر رہا ہے بھارت کو ٹیرریزم سے ہمیں بچنا ہے اور اس لیے ہمیں اس علاقے کو اکتریت کر کے ٹیرریزم کو ختم کرنا ہے چائنا ابھی تک اس چیز پر مانا نہیں ہے چائنا نہ تو مسور عزت مانا ہے نہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی چکر میں ہے ان کو ابھی بھی چائنا پاکستان ایکنومک کوریور کی بات چیز ہو رہی ہے ہتھیار سپلائی ہو رہے ہیں دوسری طرح آپ دیکھئے چائنا بھارت کے سنگ ٹیٹ بڑھا رہا ہے اس طرف دیکھئے بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے آئے ان کے پدھان منصرے بھی وہاں ایک بڑا بھاری کمیٹمنٹ ہوا ہے ایکنومک ڈیویلپمنٹ میں تو اگر آپ اس کو بلکل نئے نظریہ سے دیکھیں تو سب کی اس وقت جو فوکس ہے وہ صرف ایکنومک ڈیویلپمنٹ کے اوپر ہے تیرریزم تو اس کے سنگ تنگ کر رہا ہے اگر ہمیں چائنا کو کسی طرح سے پاکستان سے دور کرنا ہے اور چائنا کو بھی اس گروپ میں شامل کرنا ہے جو کی پاکستان کو آئیسولیٹ کر چکے سارک میں تو وہ آئیسولیٹ ہوئی چکے ہیں برک میں وہ ہے نہیں شنگائی میں بھی ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے تو اس سمیہ جو بھارت کی رڑنیتی سٹریٹیجک اپروچ ہونی چاہیے وہ یہ ہے اور پارتہ ساتھی ساتھی پر شاید اور گوھر فرمائی ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ ہماری ایکنومک بہتشید بڑھے میں آپ کو سر تھوڑا سا رکھوں گا مجھے بریک لینا ہے میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں اپنے درشکوں کو ایک چیز بتا دیا اگر ہم برکس کی بات کر رہے ہیں تو ورلڈ کی جو جی ڈی پی ہے اس میں ایک کوارٹر یعنی پچی تشملف سات پردیشن جی ڈی پی جو ہے وہ برکس کے جو دیشوں اس میں سے آتی ہے اور قریب 42 پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ برکس کے دیشوں کی ہے دنیا میں واپس لوٹ رہے ہیں چین کیا ہماری بات سنے گا بریک لینا ہے ایک بڑا سوال جو ہم یہاں سے اٹھا رہے ہیں اپنے اس چینل سے وہ یہ ہے کی برکس میں جو بھارت نے کہا اسے کیوں سنا جائے گا اور اس کے تین جواب پارتر سارتی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ اور مہمان ہیں پارتر سارت میں آپ سے جاننا چاہوں گا تین بیکڈروپ آج جو برکس ہوا ہے اس کے تین بیکڈروپ پہلا سرجیکل سٹرائک کیونکہ ڈومیسٹک پولیسی کو لے کر ایک میسیج یہ چلا گیا کہ بھارت جو ہے اگریسیو سٹینڈ لے سکتا ہے سوفٹ سٹیٹ نہیں دوسرا بلوچستان ابھی تک گوارڈر پورٹ جو چین کا ایک حب ہے جو چائنا کا پورا ایک نامک وہ جو اپنا بنا رہے ہیں سی پیک گوارڈر پورٹ بلوچستان میں آتا اور وہاں پہ جس طریقے سے وہ وہ لوگ جس طریقے سے اپنی وائز ریز کر رہے ہیں پردان منتری ہمارے ان کے سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کافی مہتر کرتا اور تھرڑ ایم ٹی سی آر میں بھارت کے انٹری جس کو چین بہت ویہمنٹی اپوز کر رہا تھا آپ کا ٹیک سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ چین کے لیے ایک جو مہترپورن مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو پرباہ کو کم رکھیں اور ہمارے جو اچھے سمن بڑھتے جا رہے ہیں چاہے نپال ہو چاہے سری لنکا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے ہند مہا ساگر کے شیطر ہو وہاں وہ اب ہم بھارت کے پرباہ پر کو سیمیت رکھنا چاہتے ہیں یہ بدلے گا نہیں لیکن اس کے لیے کیا رننیتی اپناتے ہیں وہ بدل سکتا ہے جب وہ رننیتی کے اپاتے ہیں کہ وہ ہانی کا رکھ ہے لیجیے سوال پاکستان کا آتنکوات کا پاکستان کے آتنکوات کے قارن خود اندرونی سترکتی بگڑی ہوئی ہے افغانستان سیمہ پر تناو ہے پشتون ودروں پر ہیں بلوچ ودروں پر ہیں سندھ ودروں پر ہیں ان کا جو سڑک چل رہا ہے یہ بلوچستان کے ذریعے گودار جاتا ہے جو دو چیزیں مہدی صاحب نے کہے ہیں پہلے بلوچستان دوسرا انہوں نے کوڑی کوڑ میں پشتونوں کے بارے میں بھی ذکر کیا اگر بھارت چاہے دوسروں شکتیوں سے مل کر اس شیطر میں استرتہ پھیلانا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس وہ شمتہ ہے تب چین کے جو یوجنائیں ہیں بگڑ جائیں گے تو اسی لیے آتنکوات پر وہ اور تناو پر بھارت اور پاکستان کے تناو پر وہ سنتوش نہیں ہیں روکنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آتنکوات بھارت کو پاکستان پر کچھ کالوائے کرنا چاہے ہیں اپنے درشکوں کو موٹا موٹا سمجھا دیں کہ چین کو صرف دھندے سے مطلب ہے یعنی کہ تین یدھ ہوئے اگر پیسٹ اکھتار اور کرگل کی بات کریں اس سے پہلے کو چھوڑ دیں تو چین نے کبھی بھی پاکستان کا یدھ میں ساتھ نہیں دیا یہاں تک ہی پیسٹ تو باسٹ کے بات بھی ہوا تھا کیوں کیونکہ چین کا بزنس انٹریسٹ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے چین کا بزنس انٹریسٹ افیکٹ ہو سکتا ہے اسی لیے اس برکس میں کیا بھارت کی سنی جائے گی کیا چین سنے گا واپس آریں ایک برک کے بعد برک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سواگت ہے اس وقت ہم نے ایک ذکر چھیڑا آپ سے اور ہمارے ساتھ خاص پینل میں ہمارے مہمان موجود ہیں سوال یہ ہے کی چین کیوں سنے گا ہماری اور اس کے بیک ڈراؤپ ہے تین چیزیں سب سے پہلے سرجیکل سٹرائکس کیونکہ اپنے درشقوں کو بتا دیں کارنے کے انڈاؤمنٹ فور انٹرنیشنل پیس کی ایک آخر نے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں بقاعدہ یہ لکھا کہ چین کیلئے سبزادہ معنی یہ رکھتا ہے کہ بھارت کی ڈومیسٹک پولیٹکس اور ڈومیسٹک پولیسیز کیسی ہیں تو ڈومیسٹک پولیسیز اور جو پولیسیز ہیں اور جو پولیٹکس اس نے ایک میسیج دیا دوسرا بلوچستان گوادر پورٹ کا اگر بات کی جائے تو اس کا ایک میم جو کہا جائے وہ بلوچستان کا آتا ہے اس میں تیسرا ایم ٹی سی آر اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی بھارت کی انٹری سے چین کی توڑی بہت نہیں شنکر پرساد جی جنرل شنکر پرساد اس وقت ہمارے ساتھ ہے سر چین کیوں سنے گا ہماری کیا یہ تین بجھے کافی نہیں ہے اپنے آپ میں چین ہماری تب سنے گا جب ہم وہ کر سکیں گے جو پاکستان چین کیلئے کر رہا ہے مثال کے طور پر اس کو ایکنومک کوریڈور دے رہا ہے جس میں 47 ڈالر وہ لگا رہا ہے بلوچستان سے وہ شاید سکسیسفل نہیں ہو پائے گا لانگ ٹرم میں میرا ماننا یہ ہے کہ آؤٹ او ڈا باکس سوچیے اور جس طرح سے چائنا ایسٹ میں دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش میں وہ انویسٹ کر رہا ہے مہینمار میں وہ انویسٹ کر رہا ہے اگر بھارت کے سنگ بھی اس طرح کے کوئی باتچیت ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ چین پاکستان کو چھوڑ کے بھارت کی طرف آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیول یہی راستہ ہے کہ پاکستان کو چین بھی آئیسولیٹ کرے گا اور ٹررزن کے برخلاف خاص طور سے باقی چیزوں میں کرے نہ کرے لیکن اگر ہم اس کو ایکنومک اوپننگ ایسٹ میں دے سکتے ہیں کسی طرح سے آؤٹ از ای باکس سوچ کے اس کو یہ کر کے ہے کہ جی صرف یہ ایکنومک ڈیویلپنٹ کے لیے ہے اس کی سٹریٹیجک اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے بارڈر ڈسپیوٹ کو بیک گراؤن میں چھوڑ دیجئے ابھی اس کو بعد میں سل جائیں گے ابھی سارا ویش ایکنومک کی طرف دیکھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کا انٹریس ایکنومک پاکستان میں رہے گا جب تک اس کے پاس یہ ہتیاروں کی سپلائی کرتا رہے گا تب تک چین کو پاکستان سے الگ کرنا کٹن ہے وہ بہت پیسہ وہاں لگا رہا ہے بہت پیسہ پہلے ہی لگا چکا ہے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پاکستان سے الگ کرنے کے لیے ہمیں وہ چال کھیلنی ہوگی جس سے کی چین الگ ہو اور ہمارے ساتھ آئے اس کو بھی ایکنومک فائدہ ہوگا بنگلہ دیش کو ہو رہا ہے میں انمار کو ہو رہا ہے بھارت کو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ہے راستہ ہے اس میں شاید پاکستان سے کچھ اور کہنا چاہیں گے لیکن جہاں تک کی چین کا ٹیروریزم کا سوال ہے چین اس کو اوورال ضرور اپوز کرے گا لیکن پاکستان کو نیم نہیں کر پائے گا وہ اثر مسود کو نیم نہیں کر پائے گا چاہے اوش یہ کہے گا کہ سارا وشو ٹیروریزم دپیریت ہے اور ہمیں اس سے وش میں ایک ساتھ ہو کے اس کے ساتھ لڑنا ہے سر ایک سکر آپ جو بات کر رہے ہیں ایک میں آپ کو رکھوں گا میں آپ کو رکھوں گا ایک منٹ آپ میں جو پوائنٹ رکھا یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ out of the box ہے میں پارتہ سارتی جی کے پاس بھی آنگا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہوں گا جو آپ بتانے سر کیا یہ possible ہے یہ مطلب یہ تو آپ پورا ہی چین ہم کو پرتیدرندی سمجھتا ہے اور رہے گا چین کے عادت یہ نہیں ہے کہ کسی کے پڑوسی کے ساتھ برابری کا رشتہ ہو یہ ان کے ڈی این اے میں ہے تو کنٹینمنٹ جسے کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو پرباب ہے اس پر اس کو روکے رکھنا اس کو کم رکھنا یہ ان کے نیتی رہے گا وہ بدلنے والا نہیں ہے دیکھیں ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے ان کی جو عارتک شکتی ہے ہم سے پانچ گناہ زیادہ ہے ڈیفینس انڈیسٹری پر آگے نکڑ گئے ہیں جب تک ہم ایک قسم کا برابری چیزوں میں نہیں لائیں وہ ہونے والا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے ہاں یہاں ضرور پونجی نویش آئے گا لیکن جہاں بھی چین جاتا ہے کوئی ٹرانسفر ایف ٹیکنالوجی نہیں ہوتا تو ہمیں ہر ایک وکلپ کھلا رکھنا چاہیے ہاں چین سے جو فائدہ ملے ضرور اٹھائی ہے اگر وہ یہاں پونجی نویش کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ چیز بتا رہے ہیں تو میں یہاں پر پھر برکس کے استطع کی بات کر رہا ہوں صداح جی ہم جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں اور میم افضل جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اپلومیٹ بھی رہ چکے پولٹیشن آپ بات میں بنے تو اس لحاظ سے بھی آپ سے ہم سمجھیں گے لیکن سدھات جی اگر برکس کی ہم بات کر رہے ہیں اور برکس میں انڈیا کی ڈومیننس کی بات کر رہے ہیں تو ایک طرف روس ہے دوسری طرف چین ہے اور روس نے بھی بقاعدہ ایک 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 سائز کی پاکستان میں بھلے ہی اس نے اوری کو لے کر پاکستان کی کھنڈن کیا اور اس کی بھسنا تاکی لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ چین ایک ڈومیننٹ پلیئر ہے وہ ہماری کیوں سنے گا دیکھیں چین ہماری کیوں سنے گا یہ وشے تو دیکھیں جو بھی پارت سارتی صاحب کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے چائنا کا ایک فورن پالسی رہی ہے کہ اپنے نیبرز کو دبا کے رکھیں تو بھارت آج ایک نومکلی ورلڈ میں سب سے تیجی سے گتی سے بڑھتی ہوئی ارتھ ویوستہ ہے اور چین کا گراوٹ ہو رہی ہے مگر سائز آف ایکانومی اتنی بڑی ہے کہ ان کا جو ایک اینول جو ٹرنوور ہوتا وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے تو اس لیے ان کی شکتی بڑھتی ہے لیکن بھارت کو وکلپ سب کھولتے ہوئے بھی وہ بھارت ہے جس دشاہ میں چلا ہے کہ اپنے جو کہنا چاہیے ساؤت ایشین پیسیفک ریجن کے اندر جو اپنے سمجھوتے کر رہا ہے اپنے آپ کو مجبوط کر رہا ہے وانجے کے مادہم سے مجبوط کر رہا ہے اور جو سب کانٹیٹنٹ کے جو ریجنز ہیں جس کو سارک کہتے ہیں اس کے اندر بھی بھارت ارتھ ویوستہ کے علاوہ بھی بہت سمجھوتے کر رہا ہے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو وشکیز بھی شکتیاں ہیں یا وش میں جو دیش ہیں چھوٹے یا مدہم سائز کے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ چین کا رویہ کیا ہوتا ہے اب اس پہ ہم لوگ کتنے سفلتہ سے آگے جاتے ہیں ان چیزوں کو بھی چین بارکی سے دیکھے گا اور جب یہ شکتیاں بھارت کے اندر جب دکھتی ہیں اور مجبوطی دکھی گی وانجے کے مادہم سے ارتھ ویوستہ کے مادہم سے تو چین کا بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹ کرتے ہوئے بھی وہ بھارت کے ساتھ سمجھوتا رکھنا چاہے گا اور ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا جائے گا ڈپلومیسی کے اندر جس سے ہم چین کو دبا سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہمیں چین سے چاہیے وہ اس کو ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں تو یہ سمیں لگے گا مگر راستہ ہمارا ٹھیک ہے میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ٹویک کروں گا اس کو تھوڑا سا چینج کروں گا سوال یہ ہے جو بلوچستان میں ابھی ہو رہا ہے اور چین کے لئے بلوچستان کتنا مائنے رکھتا ہے چین اور پاکستان کے رشتے کے کتنا مائنے رکھتا ہے چائنا کا جو اکنومک کوریڈور ہے اس کے لئے کتنا مائنے رکھتا ہے سب کو پتا ہے جو بلوچستان میں ابھی ہو رہا ہے وہ چین کے انٹریسٹ میں نہیں ہے جو پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے وہ لانگ ترم بیسز پر چین کے انٹریسٹ میں نہیں ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ چین کا جو دھندہ ہے وہ مندہ ہو جائے گا اگر وہاں پر اب ویوستہ بہت بنی رہے گی اور یہی چیز چین کو سمجھنی چاہیے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ابھی شنکر پرساد جی نے ایک بات کہی اور کہا کہ ہمیں اپنا ایکنومک انٹریسٹ جو ہے وہ اس کو پھیلانا چاہیے اور چائنہ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ہاں زیادہ زیادہ ایکنومک انٹریسٹ لے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب پردھان منٹری پہلی بار چین گئے تھے تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کتنا زبردست فین فیر ہوا تھا اور کتنا زبردست کہا جا رہا تھا کہ چین سے ہم بہت بڑا نویش لے کر کے آئیں گے کئی سو ملین ڈالر کی بات ہو رہی تھی لیکن بعد میں جب چین کے راشفتی یہاں آئے تو ان کو کس طرح سے ان کا ویلکم کیا گیا کس طرح ان کو جھولا جھلایا گیا وہ سب باتیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے اس کے باوجود جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چین کا نویش ہماری ہم نہیں آیا بلکہ ہم بڑی تعداد میں چین کا سامان خریدنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ انٹریسٹ آلیڈی ہے اس کو مزید بڑھانے سے کہیں چین میں کوئی تبدیلی آ جائے گی مجھے نہیں لگتا ہے اگر پورے ریجن کو دیکھا جائے تو چین کے لیے ایک سب سے بڑا ہماری چین کے پرتی جو سوچ تھی وہ کافی میں بہت پوزیٹیو تھی لیکن چین چاہتا تھا کہ ہمارے دیش کے خاص کر ہمارے پردان منطری اے بی سی ڈی تھنکز کریں اور اس کے علاوہ نہ کریں وہ شاید ہمارے لئے پاسبل نہیں ہے اور اس کے بارے میں شاید آپ کو پارتہ سارتی جی زیادہ اچھی طرق سے بتا سکتے کہ آپ اس دیش میں مجھ جائیے اس دیش میں مجھ جائیے چین کو پارتہ سارتی جی نے تو بہت کچھ کہہ دیا پارتہ سارتی جی نے تو بہت کچھ کہا ہے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی ایکنومی نہیں ہے ان کے مقابلے میں 20% ہے پانچ گنا چھوٹی ہے تو وہ باتیں تو پارتہ سارتی جی وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس کی تائید اور حمایت کر رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ چین کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی ہے بھارت کے لیے اور ہمارے پر کوئی راستہ اس کا ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں کیسے مقابلہ کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کا ریاکشن دیکھئے ہمیں آصلیت کو سامنا کرنا پڑے گا چین کسی کے ساتھ برابری کا رشتہ نہیں رکھتا اور یہ ہماری پرتیدوندی رہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک تناف پورن رشتہ بن جائے پریاست یہ رہنا چاہیے کہ سیما پر تناف نہ ہو ہاں ضرور کمپوٹیشن مقابلہ تو ہو گیا ہے یہ لیکن اس سے کڑواہٹ نہ پیدا ہو تو جو برکس میں ہم نے اس طرح سے جور سے آتنکوات کا اور پاکستان کا سمجھے اٹھایا چین میں جی ٹوینٹی کے میٹنگ پر بھی اٹھایا اور جس طرح سے پاکستان سے سنکیت آ رہے ہیں کہ چین پوچھ رہا ہے کہ کتنے دن کے لیے ہم اس کو سمرتن کریں اس پر اپابند ہی لگائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا دھیمی گتی سے پریورتن آئے گا کوئی جلدبازی سے نہیں لیکن اس دشاں میں انہیں لے جانا ہمارے راشتر حط میں ہے اس دشاں میں ان کو لے جانا ہمارے راشتر حط میں ہے اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو قدم ہم نے اٹھائے ہیں ابھی برکس میں اگر لانگ ٹرم بیسز پر دیکھا جائے تو چین کو باقی جو دیش ہیں برکس کے وہ کتنا اور انفرنس کریں گے بریک کے بعد گمنگ اپ کے پرائیو جک تھے ایک سفا آئیر ویدک چون ایک سفا تو ہر روگ دفا بریک کے بعد آپ کے ایک پر فید سوال دیکھ آخری سوال ہمارے سب ہی مہمانوں سے سوال یہ ہے کہ صرف چین ہی نہیں جو باقی دیشوں نے برکس میں ہمارا ساتھ دیا ہے اس کا چین کے اوپر کتنا دباب پڑے گا کیونکہ ابھی ہم سیدھے ڈیل کر رہے ہیں ایک ایسے کنٹری سے جو ہسٹائل کنٹری سے بار بار مدد دے رہی ہے اور وہ ہے چائنا سدھات جی آپ کا ریاکشن ہے آپ نے بار بار ایک پرشن پوچھا کہ بلوچستان سے جو راستہ جاتا ہے پورٹ پہ گوادر پورٹ پہ وہاں پہ حل چل ہوئے گی تو چین کا کیا ہوئے گا میں اسی کے ساتھ جوڑتا ہوں ایک اور راج جہاں پہ بھی انہوں نے پچیس بلین ڈالر کا نویش کیا ہے وہ بنگلہ دیش دونوں جگہ کہیں اتھل پتھل رہے اور بلوچستان میں وہ کسی بھی مادیم سے ہو اور دوسرا بنگلہ دیش کے اندر بھی آتنگ کی گھٹنائے کم نہ ہو جس کا کارن پاکستان ہے تو نیویش کرنا ہی نہیں ہوتا ہے وہاں سے ان کو ریٹرنز بھی چاہیے چائنا کو وہ جب ریٹرن ان کو جو واپس نہیں ملے گی چاہے وہ پورٹ سے ہو یا پنگلہ دیش ہو یا کبھی بھی راج سے ہو تو وہ نیویش خراب ہوئے گا تو چین کو اس پہ اس کا دباؤ محسوس ہوئے گا تو اس لیے یہ بھی جو کنٹریز ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں چائنا پہ آتنگوات کے پرتی کہیں وہ تھنڈا نہیں ہوتا اور چین اس کا سمرتن کرتا ہے تو چین کو بھی وہ نسیت دے گی اور وہاں پہ ان پہ دباؤ بھی پڑے گا میمو عفظم جی آپ کا ریاکشن اس پر چین میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ چین پہ دباؤ ڈالنا ہے ہماری راج نیتک اور کٹ نیتک دونوں دشتکون سے بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے چین چین کی جو رویہ اب تک رہا ہے ابھی آپ دیکھئے مسعود حضر کے معاملے پہ یونائٹیڈ نیشنز میں باقاعدہ جیش محمد کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے باوجود جس طرح سے ہماری تمام ٹیم اس کام پر لگی رہی اور کافی کوشش کی چائنا کو سمجھانے کی لیکن اس نے اپنا سٹینڈ نہیں بدلا کسی طرح این ایس جی پر اس نے سٹینڈ نہیں بدلا اور بہت صفائی کے ساتھ ہمارے ملک میں آ کر کے اس سے انکار ایک طرح سے کیا ہے صرف ٹیرریزم کو کنڈم کر دینا میں سمجھتا ہی کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے وہ تو بہت سارے دیش کر رہے ہیں اس میں چائنا بھی کھڑا ہو جائے گا لیکن ان کا جو عمل ہے وہ دیکھنا ہوگا اور مجھے بتا ہے کہ عمل کے کام میں چین کے ہمیشہ وہ کیا جو بات نہیں چلے گا گراؤن پر کیا کرتا ہے چین وہ بہت مائنے رکھتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے لیکن ہاں یہ بات پکی ہے کہ چین کو صرف دھندے سے مطلب ہے اور اگر اس کا دھندے کو کہیں سے بھی نقصان پہنچتا ہے تو نشط طور پر وہ کوشش کرے گا ایسا نام وقت ایک بریک کا موسیقی